اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو میں جس راوٹر کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہے ایم آئی کمپنی کا راوٹر جس کا موڈل ہے اے ایکس اٹھارہ ہزار یہ ڈیول برینڈ راوٹر ہے 2.4 گیگا ہرٹس اور 5 گیگا ہرٹس کے سیگنل کو سپورٹ کرتا ہے 2.4 گیگا ہرٹس پر یہ 5 سے 74 ایم بی پر سیکنڈ سپیٹ دیتا ہے اور 5 گیگا ہرٹس پر 1201 ایم بی پر سیکنڈ سپیٹ دیتا ہے اس راوٹر کو 12 وولٹ ایک امپیئر کا چارجر لگتا ہے اس کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہے یہ راوٹر آپ کے نیٹورک کے سیگنل کو اور کنیکشن کو سکین کرتا ہے جس سے یوزر کو نیٹ کی سپیٹ بڑی اچھی ملتی ہے چار انٹینوں کی وجہ سے یہ وائی فائی کا سیگنل کافی دور تک پہنچاتا ہے اس راوٹر کی کنفیگریشن اور انسٹالیشن کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے سکرین پہ اور وہاں پہ آپ کو اس کی ساری کنفیگریشن بتاتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ تو دوستہ اب ہم آگے ہیں اپنے کمپیوٹر کے سکرین پہ یہاں پہ ہم اس کا ڈفالٹ آئی پی لکھیں گے اس کا ڈفالٹ آئی پی 192.168.31.1 ہے اس کو انٹر کریں گے یہاں پہ ایڈمن پاسپورٹ مانگ رہا ہے وہ لگائیں گے یہاں پہ اس سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں ایڈمن پاسپورٹ اس کا اب یہاں پہ انٹرپیز شو ہو گیا ہے ہماری راوٹر کا تو یہ ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے وائر کے ساتھ ایک ڈوائیس ہماری اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہاں پہ 2G اور 5D دونوں پہ میں بتا رہا ہے آپ یہاں سے اس کا نام اور وائی فائی کا جو پاسپورٹ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں سیٹنگ پہ چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو کافی ساری سیٹنگ نظر آ رہی ہیں نیٹ ورک سیٹنگز ہے وائی فائی سیٹنگز ہے سیکیورٹی ہے لین سیٹنگ ہے تو نیٹ ورک سیٹنگ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو نیٹ ورک سیٹنگ میں ٹریپل پیو کی اپشن مل جائے گی اکاؤنٹ آل کرنے کے لیے یہاں پہ آپ اپنا یوزر نیم اور پاسپورٹ آل سکتے ہیں ہم نے اس کو ڈی ایچ سی پی موڑ پہ چلا رکھا ہے یہاں سے آپ بین کی سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کو آٹو بھی کر سکتے ہیں آپ سکیورٹی سیٹنگ میں چلتے ہیں یہاں سے آپ ایڈمن والا جو پاسورٹ ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو آپ مائک سکیورٹی کر چاہتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں کسی ڈوائس کو بلا کرنا ہے تو وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں سٹیٹس پہ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو اس راوٹر کو اگر اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے آن لائن اس کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ میں میں نے بھی کر سکتے ہیں ری سیٹ کر سکتے ہیں راوٹر کو آپ اس کا بیک اپ فائل اگر آپ چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں بیک اپ کی اپشن بھی دیو یا اس میں جہاں سے آپ ٹائم زون چینج کر سکتے ہیں سمارٹ کنٹرول کی آپشن ہے وائی فائی سیٹنگ میں اس کا مطلب ہے کہ آپ 2.4 گیگارز اور 5 گیگارز کے یا تو الگ الگ نام رکھ کر ان کا الگ پاسورڈ رکھ کر شو کروا سکتے ہیں یا آپ اس کو اگر آن کر دیں گے اس آپشن کو تو یہ ایک ہی نام کے ساتھ اور ایک ہی پاسورڈ آپ کے پاس شو ہوگا جس میں 2.4 کے سگنلز بھی ہوں گے اور 5 گیگار کے بھی سگنل یہ آپ کو دو دونوں کے سگنل ایک ہی نام سے شو کروا دے گا آپ کے موبائل پہ لیپ ٹاپ پہ ادر ڈوائس پہ اڈوانس سیٹنگ پہ چلتے ہیں اڈوانس سیٹنگ میں سب سے پہلے جو آپشن ہے کیو اوائس کی ہے یہاں سے آپ اپنے کسی بھی ڈوائس کو مطلب کے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں ان کو آپ لیمٹ سپیٹ لگا سکتے ہیں بین ورث لیمٹ سیٹنگز ہے اس کو آپ یہاں سے اون کر دیں گے اور وہاں پہ آپ لیمٹ لگا سکیں گے اس میں لیمٹ لگا کر آپ اپنے یوزرز کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں کسی ڈوائس کو اگر آپ کو زیادہ سپیٹ دینی ہے تو وہ آپ یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے کسی بھی راکٹر کی بارے میں کنفرگیریشن کے بارے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کمیٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے انٹ پہ ہمارا موبائل نمبر بھی اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے تو آپ ہمارے موبائل نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں تینکس پر واشنگ اللہ آفو